محزیز خواتین و حضرات آج میرے دوست اور گمنٹ کلوج کے بلاس پرنگوں حمدب دیرینہ احمد ملان صوفی صاحب نے اپنی عظیم مالک کے عزاز بہنی کی یاد میں ایک ریفرنس کا نکات کیا ہے میں آپ کو اس ریفرنس کے نکات پر خلاج تحسین پیش کرتا ہوں اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے اور میں اپنے والد کا یوم شہادت انہیں سو اٹھتر سے لگاتا آ رہا ہوں جب میں خود بیٹھ رکھا تھا اور اتنا باوسیلہ نہیں تھا کہ ایک باقاعدہ جلسہ کر سکتا لیکن اس وقت کی نہیں کام کیا تھا آپ مبارک باپ کے مستحق ہیں اور ایک باپ میں اور جو آپ کو بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا ایسا ہی ایک ریفرنس ڈاکٹر صاحب کے عزاز میں لاہور میں اس کا نکات ضرور ہونا چلی گئی کیونکہ لاہور ان کی نظریاتی اور سیاسی نکٹ تھا وہ اس سیاست جس پہ آپ مجھے بات کرنے سے کل سے روک رہے ہیں تو سوی صاحب بات یہ ہے کہ میں تو بات نہیں کروں گا لیکن ایم اے سوی صاحب کے بارے میں اور ان کی جد و جہد کے بارے میں اور ان کے افکار اور نظریات کے بارے میں جب بات ہوگی تو وہ سیاست ہی ہے اس کے لئے اور کچھ نہیں ہے اور یہ بھی بڑے عزاز کی بات ہے یہ پاکستان کے بہت بڑے حسن جن کی شخصیت سے میں ذاتی طور پر متاثر بھی ہوں اور صرف اس لئے متاثر نہیں ہوں کہ وہ بڑے اپنی سائستان ہیں میں انڈاور صاحب کو برسوں سے جانتا ہوں ان کے طرز زندگی کو جانتا ہوئے درویش ہیں اس دور کے حصے حضر کے وہ بھی یہاں موجود ہیں جنہاں پہ میار رضا ربانی صاحب ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں رحمہ بھی ہیں اور جمہوریت کے لئے ہم آز بلند کرنا لیں بڑے رحمہ بھی یہاں موجود ہیں اشتور صاحب صاحب آپ کیوں میرے اصطاعت ہیں آپ پڑے بھی کہتے ہیں ہم درہ نفنٹر سے نو کولیج میں ہیں لیکن بارال ہمارے اصطاد موتران اور پھر ستاج عزیز صاحب یہاں موجود ہیں ڈاکٹر نصوفی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے جو یقیناً مسلم لیگ کے جو بڑے نام ہیں ان میں سے ایک بڑا موتد نام ہے اور بہت سے دوسرے دوست نیاں موجود ہیں ڈاکٹر صاحب سے میری خاصی ملاقات رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کے دو حوالے ہیں ایک حوالہ براہ راست ہے اور ایک احمد بلال صوفی صاحب کے ذریعے براہ راست حوالہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے اس کافلے کے سرخیل تھے اور اس کافلے کے اہم رکن تھے جنہوں نے نظریہ پاکستان کی آبیاری کے لئے اور اس کے فروغ کے لئے اپنی پوری زندگی بسر کی اور پاکستان بن جانے کے بعد بھی وہ خاموش نہیں رہے اور وہ مسلسل اپنا نظریاتی اور فکری حصہ ڈالتے رہے عاملی طور پر بھی اپنا حصہ ڈالتے رہے وہ براہ راست سیاست میں نہیں آئے لیکن کم نہیں کی اور وہ کانٹیبیوٹ کرتے رہے اور ان کی کانٹیبیوشن میں کہیں کمی نہیں تھی اور یہ آسری بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ وہ ایک مسکراتا واچیرہ تھے اور جب بھی ان سے ملتے تھے وہ سمائل پاس کرتے تھے اور ایسی خوبصورت اور ایک رومنٹک سمائل دیتے تھے کہ آدمی اس میں مہب ہو جاتا تھا اور کھو جاتا تھا تو ان کی یاد ہماری زندگی کا احساسہ ہے میں بہت سوچتا ہوں جب ماں باپ کے ساتھ اولاد کے تعلق پہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ اولاد میں ماں باپ کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے ایک نسل قبر میں اتر جاتی ہے لیکن اس کا تسلسل اولاد کی شکل میں جاری رہتا ہے اور جن کے بزرگوں نے کل کانٹلیوشن کی اور پھر ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ ان کی نیگیسی کو ان کے نظریے کو اور ان کی جدو جہد کو کیری کریں ساتھ تو احمد بلال اور میں گورمنٹ کالیج میں اکٹھے تھے اور دونوں ہم تقریریں کرتے تھے اس دور میں جی ٹی ایس کی بسیں چلتی تھیں اور ہم دونوں دوست جی ٹی ایس کی بس میں بیٹھتے تھے اور ساتھ گھپ لگاتے تھے پھر جا کے تو مختلف زندوں پر ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ ہوتے تھے وہ جا کے وہاں تقریر کرتے تھے اور گورمنٹ کالیج کے لیے میشہ نمبر ون پوسیزن جیت کے لائے کرتے تھے پھر مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے احمد بلال میرا بڑا پرانا میر باہ اور یہ آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ مجھ پر میر بانی کیوں کرتا ہے لیکن مسلسل ایک فرسٹ یئر میں تھے تو میں نے فرسٹ یئر کانسلل کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا احمد بلال صوفی نے بھی کر دیا فیصلہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ صوفی صاحب کو مجھ پر کیسے ترس آ گیا اور انہوں نے نظر کرم کی اور انہوں نے خود ہی یہ بڑی کائنٹلی مجھے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم الیکشن لڑوں میں تمہاری مدد کرو سو وہ الیکشن میں نے لڑا اور احمد بلال صوفی کی مدد سے میں بھاری ایک سریعہ سے فرسٹ یئر کانسلل لگتا ہوں صوفی صاحب اس کا شکریہ اور یہ پھر کنیکشن ٹوٹا نہیں پھر ہم law college میں کٹھے ہوئے صوفی پڑھنے والا آدمی تھا میں نے سیاست کرنی تھی شعبے الگ لگتے لیکن law college میں university law college میں ہم پھر اکٹھے ہوئے وہاں صوفی صاحب پڑھتے رہے ہماری سیاست پڑھائی سیاست کی نظر ہو گئی ہم زیادہ دیرمائی کٹھے نہیں رہے اشتر بھائی نے کافی کوشش کی کہ ہماری ہم صدر جائیں ہماری اصلاح ہو لیکن ہم نے کہاں صدر نہ تھا سو ہم گورنمنٹ کو پنجاب university سے نکل آئے law college میں میں نے political science کیا احمد بلال صوفی اس حد میرا ایک اور خاص تعلق ہے جب میں کہیں کلجتا ہوں زندگی میں اور مجھے کوئی guidance چاہی ہوتی ہے تو جن لوگوں سے جا کے میں مشورہ کرتا ہوں اور میں آپ کو ارز کروں کہ ہمیشہ دوست مشورہ دیتے ہیں یہ اپنے والد کے اس پرچم کو اس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں جس میں یہ جو selfless ہے ان کی ساری conclusion اس کے بدلے انہیں کسی چیز کے یہ طلبگار نہیں ہیں پاکستان ریلویز کا جو الحمدللہ turn around ہو گئے اس میں احمد بلال صوفی اور ان کے جو ساتھی ہیں اور جو ان کی ٹیم ہیں ان کی بڑی وائٹل contribution جہاں ہم کہیں تھستے ہیں صوفی صاحب کے میں مدد کے لیے پکارتا ہوں کہ بہت بڑے وکیل بن چکے ہیں اور ما شاء اللہ بڑے مہنگے وکیل ہیں میں درہا آہستہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ زیادہ لوگوں کو اتھک بات نہیں پہنچے ما شاء اللہ کافی مہنگے وکیل ہیں مگر مفت کام کرتے ہیں اور اس کے بعد صرف کام نہیں کرتے دوپیر کا کھانا بھی میں ساتھ کھلاتے ہیں یہ ان کی روایت ہے تو انہوں نے ہماری بڑی مدد کیا ریل ویز میں اور جب قومی امور پہ کہیں کوئی konfiren create ہو بعض اوقات آدمی جو ہے وہ ایک ایسی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ ایک طرف جماعت کی پالیسی ہوتی ہے اور ایک طرف آپ کے اپنے خیالات ہوتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے کہ درست فیصلہ کہاں سے ملے گا تو احمیر بلال اس وقت بھی مدد کرتے ہیں اور سوچی صاحب نے خاموشی سے بھی بہت سے کام کیا احمیر بلال ہے نبی پاک سرکار کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو حملے ہوتے ہیں دنیا میں ان کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے اگر ان کا دفاع نہیں کر سکتے تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں تو میں بڑا پریشان رہا اس پہ اور میں احمیر بلال کے پاس کیا میں نے کہا اور اتنے بڑے آپ قانوندان ہیں اور آپ چکے ان کی بین الاقوامی جو خوانین ہیں انتب بڑی گریفت ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ کچھ مدد کرو کوئی ایسی صورت بنے کہ پاکستان اس کو لے کے تو جائے یونائٹیڈ نیشنز میں اور کوئی ایسی صورت بن جائے کہ بلالس فیمی کسی بھی صورت میں ہو اور کسی بھی مذہب کے انبیاء کے حوالے سے ہو تو اس پہ ہمیں کوئی قانون سازی کے لیے کوشش کرنی چاہیے میں جو بڑی خوشی ہوئی کہ احمد بلال اپنا کام مکمل کر کے بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت بھی احمد بلال سب خاموشی سے کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی حجر عظیمت آ کرے یہ سارا خاندان ویسے ماشاءاللہ بات صلاحیت ہے اور ان کی صلاحیت جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں بچپن بچپن تو نہیں تھا ٹین ایج تھی ینگ تھے تو اخوارات میں بھی تقاریر کے حوالے سے اور جو بھی مسطح بھائی بھی ذکر کر رہے تھے آرٹیکلز کے حوالے سے ایک بڑی ایکٹیو ٹین کی رہتی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایسے لوگ کم ہو گئے ہیں جنہوں نے بہت کم ہو گئے ہیں ظاہر اقت مذر رہا ہے جنہوں نے پاکستان اپنے سامنے بنتے دیکھا جنہوں نے بطور نوجوان کے پاکستان بنانے کی جہد و جہد میں حصہ لیا اور جن کی بڑی پکی وابستگی تھی نظریہ پاکستان کے ساتھ لیکن یہ میں صوفی صاحب ذمہ داری سے سمجھتا ہوں ایمان کی حد تک کہ ان کی اولادوں کی ذمہ داری ہے جو بھی بات مختلف فرائے میں کی گئی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے پرچم کو لے کے آگے بڑھتے رہیں بھلے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے کتنی بھی باتیں سننے پڑے لیکن پاکستانیت ختم نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے ساتھ کمیٹمنٹ جو ہے وہ ہماری غیر متزلزل ہونی چاہیے اور جو راستہ ڈاکٹر ایم اے صوفی نے اور ان کے رفاقہ نے ہم سب کو دکھایا ہے اور جس راستے میں وہ چلتے رہے ہیں اس راستے پہ ہمیں مل کے آگے بڑھنا ہے ابھی پیچھے سے ایک آواز آئی تھی وہ آواز جو تھی اس پہ میں اگر رسپونڈ نہ کروں تو جب آپ نے بات کی تو پیچھے سے ہمارے دوست نے کہا کہ انہوں نے لے جاؤ اسی انہوں نے لے ہی جانا دے شکریہ